موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو دنیا میں اگر دانائی کی کوئی مثال ہے تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دانا شخص کو جب بھی کوئی نئی بات سننے کو ملتی ہے تو وہ اپنے نکتہ نظر کو بالائے تاک رکھتے ہوئے بڑی غور سے اس بات کو سنتا ہے اگر وہ درست بات ہوتی ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے اور تاثب اس کے آڑے نہیں آتا آئیے اس پیغام کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا شو آپ کو لے کے جلتے ہیں فلم ڈائریکشن ہاؤس میں اور دیکھتے ہیں وہاں اس وقت کیا ہو رہا سٹارٹ سون ایکشن میرا ایک سوال ہے کہ آپ دونوں نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیٹس کیوں پہن رکھیں دیکھ پتا کیا ہے میرا خیال ہے تو اسی فراز نو پڑے یا نہیں فڑا ہے کونسا شیر آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آٹے لوگوں نے بارے جو نے لکھایا ہے کون سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے ٹاڑی کا خیال کر اور یار اس میں کوڑ کون ہے سر میرا خیال ہے کہ تونوں اس گلدہ علم نہیں ہے فلم دفتر دا ایک ڈیکیورم اندھا بھئی ڈیکیورم ہوتا ہے میں یہ مانتا ہوں لیکن جو ہیٹ تم نے پہن رکھا یہ بریٹس سٹائل کا ہے اس نے ٹیکسس سٹائل کا پہنا ہوا یار اس کال دی توانوں کی پرابلم ہے بھئی کیڑے بھی سٹائل پایا ہو بھئی اس ہیٹ میں سے خرگوش نکالتے ہیں اپنا اس ہیٹ جو پھر اس ہیٹ جو تا کتہ ہی نکلے گا آپ تو بالکل ڈیریکٹر لگی نہیں رہے اپنی اٹائر سے آپ تو لگ رہے ہیں جیسے امریکہ میں کسی جنازے پہ آئیں پال بیرر لگ رہے ہیں یہ جی اچھے دی کوئی غلط سمجھ یوندی ہے نہیں بھئی وہ آگے آگے نہیں ہوتا پال بیرر آجڑا محبت ہی بڑی دیں گی اچھا آپ تو پاکستانی سینما کا ریوائیول ہو رہے ہیں کسی فلم پہ کام ہو رہے ہیں کیا انشاءاللہ تیرلہ فلم ایسی بنا رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو پاکستان میں تحلقہ مچا دوں گا آہ اچھا جی رائٹر ایسا لینے میں سر حنیب سالی صاحب تناہت رہے ہیں ہاں ہاں یہ تو کوئی سالی صاحب تو اور تھے کوئی یہ سالی صاحب دے روحانی شگرد نے اچھا بیلکل لینے دی کلم دے بھی چوہی طاقت ہے جو سالی صاحب دیسی آپ کس سے متاثر ہیں ایلفرڈ ہچکاک ایلفرڈ ہچکاک جو تھے بڑی عجیب شخصیت کے مالک تھے وہ نہ صرف یہ کہ ہر اچھے سین کے آخر میں پیالی توڑ دیا کرتے تھے بلکہ وہ اپنی ہر فلم کے پریمیم پہ جاتے اور آرڈینس میں نہیں بیٹھتے تھے بلکہ پردہ سکرین کی سائٹ سے آرڈینس کو دیکھتے تھے فلم نہیں دیکھتے تھے کہ ریسپونس کیا آر ایکزیکلی انڈوں سے بہت ڈرتے تھے ایگز کو دیکھتے دور بھاگ جاتے تھے ہوبیہ تھا انہیں بہت شاندار ڈریکٹر آپ کوئن ہے رانہ عدل رانہ عدل محمد رانہ کے بعد رانہ عدل آپ کوئی ہے میں تشیر رکھیں نائس ٹو میٹھو ایسا ہی ٹی ٹی رو چاہیدہ میں اچھا بیٹھے تشیر رکھیں آپ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ جب ہی فلم بنا رہے ہیں میں چارلی چپلندیا سالیاں میرا موڑ کیا ہے فلم میں آپ کا فلم ہی نام کیا ہے رانہ عدل اور اسل نام کیا ہے محمد بوٹا فلم ہی نام ہوتا ہے نا یہ نام محنت سے بنایا میں نے تار دیانے سے محمد بوٹا ہی رکھے ایسی اپائی ایسی ہیں جو ہیرو نہیں لینا اوڈیشن ہوں گے اوڈیشن ہوں گے اوڈیشن میں اوڈیشن دوں گا یعنی کہ میں میں نے زندگی میں اتنا کام کیا ہے اور اوڈیشن دوں گا میرا پوچھنا ہے تو جا کر کسی جگہ سے بھی پوچھ لو اچھا جی کسے پوچھیں آپ کا میوہ منڈی شالمی سوہ بزار ریل بزار جی تو مرضی پوچھ لو کیا پوچھیں بوٹا پلے دار یار وہ تو آپ نے پلے داری کی ہے یہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے حرون آپ کی بھی دیکھو سرگین فیکٹری تھی آپ نے کتنی میند کی جہاں تک پہنچے ہیں اب ساتھ کیمرے آپ پر فکس ہے آپ کا وہ جو سیڈمنٹ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے سیڈمنٹ واو 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 ویڈا 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 اس پر بڑی انفرمیشن ہے سیڈمنٹ کہہ رہے ہیں سیڈمنٹ کو سیڈمنٹ وہ جو مطلب ایک ہوتا ہے تین بریکے ہوتی آپ کے شو کی میں تینوں دیکھتا ہوں جو تاڑی بریک ہوتی یا میں اٹھ کے چپس بھی بیجنا ہوں اور کارچن اور سربیا کمہ آ لیندہ سر آپ سٹوری بتائیں موڈ بتائیں پہلے تُسری یہ بتائیں کہ اتنو سیڈمنٹ کی نہیں تسرے ہیں اچھا سیڈمنٹ ہوتا ہے سیڈمنٹ اور سیڈمنٹ یار چڈکا گمارندیا پڑھے لکھے آپ ڈیریکٹر ہیں آپ چاہتے ہیں کہ فلمیں اچھی بنیں ڈیریکٹر کسی اور نو رکھو صرف ایتھے نا بیسی چاڑ چوڑو دے کے نکل گئے سارے ساڈی توہین کر رہے ہیں جناب وہی نیگے تھے نو بڑے تھے ہار پرینڈے اچھا تھرہ تھوڑی تھی ایکٹنگ کر کے دکھائیں مجھے ایکٹنگ ہاں تک مجھے اندازہ ہو جائے ٹھیک ہے سار اوکے سٹارٹ ساوٹ ڈیڈی ہے ایکٹنگ ایکٹنگ کر رہے ہیں یہ ایکٹنگ ہے بیٹا ایکٹنگ ہے بابو میں شبنام سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا میں تمہارا آکھ لوتا بیٹا ہوں اچھا میں نکس سمجھے کالو بوٹے نا دا میرا بچہ ہی کوئی نہیں ٹھیکی یہ جہداد یہ سب کچھ کس کے لیے ہے میرے لیے نا ہاں تم سمجھاؤ اسے دیواندن کٹ کالو دے پہلے آگ بھی ہوں آلے میں کسی نہیں سب میں ریس کیون دیکھے یار ڈی چھے سان ڈی کامکار ہے وہاں ہوں کامگر دکھائے یار ڈی دیر سیٹ بڑھن دے آپ مجھے بتائیں کیا ہے لائنے بولو جو ڈیریکٹ ساب ڈیریکٹ ساب لائنے دیں لائنے دیں میں آپ پیچھے پیچھے گاؤں گا ایسے کھڑا کے بتائیں ڈرہ باغیاں ہے پلیز انہوں ڈارا پچھوں میں انجھ پیڑنا مارتے ہیں آپ سٹوری بتائیں مجھے کریکٹر بتائیں اور موڈ بتائیں کیا ہے دیکھیں ایک ہیرون ہے ہم تو لاری بات ہے یہ ایک روایتی سی بات ہے جی آپ اسے پیار کرتے وہ آپ کی کیا لگتی ہے جو ٹی بڑھائی تم انہوں ہے کیوں نہیں انہوں نے سالے رہنے میری ٹی بڑھا دے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے وہ بطلب وہ کہا رہتی ہے بھائی میں تو ڈیریکٹر ہوں گا ہیرون کا کیا کام ہے مطلب کہ کیسے وہ آغاز کرتا اپنی ہیرون دے کار جاندہ ہم وہ دے پہ وہ دے مالش کردہ ٹھیک دے بیسیکلی مال چیئے ایڈا تھکاور دالا بھا ہیرون دے اب بھائی نا تھکی ہے تو سی نوکر فلم دیکھی نوکر محمد علی صاحب بھی نوکر دیکھی جی فلم وہ دے جو نانہ صاحب دے مالش کردے نہیں یہ ٹھیک لاکھ چی فلم بڑی ہے تین لاکھ چاہاں تین لاکھ گیا نانہ صاحب دے لات تہ تہو ہی دیکھی نہیں نا جی جی اللہ جنہو نصیب کرے آمین بیسے تسی بھی شکلوں میں نانہ صاحب لگ دیو کدا جا رہے ہوتھے یہ ہماری فلم ہے پنجابی پنجابی فلم آئے ری جو بوٹا بال کے گار کار یار یہ کپیچینو مانگا دے منا کی مانگا دے کپیچینو دسان دسانی کپی کپیچینو نہیں ہوں دی کپیچینو کپیچینو میںiology سکتا ہے کہ چاہ Buddhist تھازہ بیراتاتم جانکا ہے کپیچینو دے saw آassumed کپیچینو 같یو لے درد کپیچینو بہتえば کھائی اینجی رو دی کپیچینو دے ری بلکہ بگر خاند نے اس bás بالکے کپیچینو دے بڑا مضی آندہ کپیچینو تو میں آپ کو ملا تکر کے کیں دے صعب Charori اچھا ایٹ تو انہوں اچھے لگ رہے نہیں میرے بان نہیں لگتا سلاب سے تکان انگریز نہیں دادو آرے آرے کیسے آپ کیسے آپ آہا شکرہ یہ تڑھنا سادو ہے جی جی میڈا میں دے وادو ہے بلکے سمجھو اس بچی دا دادو ہے آہ تشیر رکھے تشیر رکھے تینکیو آہ آپ بیٹھے اچھا میرے کو بیگے سگرٹ نہیں پلانا تا انہوں کا جتنی میری ہٹ فلمیں گئیں بس میرے بیٹی کی بھی اتنی ہٹ جانی چاہیے اچھا آپ نے بہت فلموں میں کام کیا بہت اپنا کو ہٹ سین بتائیے کردار بتائیے میں رونے کے سین بہت اچھا کر لیتی تھی اچھا تسی میرے کو بیگے نا گٹا نہیں کھانا اوہ سر میں نا بڑیاں فلمہ کھیتی ایز ایز سٹار اچھا ہاں جی میرے کو بیگے نا میسو نہیں کھانا کب کھایاں میسو میسو کے مغو والے دیکھو جی جنہیں اپنے سینئر دی عزت نے کیدی کہ یہ آئی نہیں جی ہاں تہاں تابیادتا تہاں تہاں جوتیاں تا صدقہ اچھا میرے کو بیگے نا پیتھیاں لڈو نہیں کھانا کیوں گی بجا لڈو تو نفرا نہیں یہ ادا چھاڑ دیدی میں منو کھانا بہتا ہے جی اوہ یاد نا ہی ڈیٹ نہیں میرا کو لائگا میں بیزیاں اسے تو لگا رو ہے تھا پائی میرے کل ڈائری میں دیکھیا ایک ڈیٹ نہیں میرے کل آگی اے اسلام علیکم جی لو جید کو نہ ڈیٹ آدھ نہ ڈیٹ آدھ نہ ڈیٹ آدھ یہ سادھڈ ڈیجی کوٹ کا یہی آفیس ہے بھی جی سر جی میں سادھڈ ڈیجی کوٹ جی اچھا 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 اپکوز آپ ہی لگے بشیر اکاش لو اے فلم ہی نہ ہی نہیں گا جی آپ کیا ایکٹر ہے میلا فلم تسی دیکھی ہوئے گی جی جی اچھا آپ میلا فلم میں تھے جی جی افکوز تو آپ نظر کیوں نہیں آئے دیکھو جی میلے چینہ راشندہ تاڑی نائی نظر پہی ہوئے گی اچھا جی آپ اوڈیشن کے لیے آئے ہیں جی جی اوڈیشن واسطے کدھوں کو سرارٹ ہونا جی بس سر تھوڑی دیر تک پروڈوسر در آٹر سب آرہے ہیں جی جی اس پر سٹوری ڈسکس کرنے ہیں جی جی انشاءاللہ کام شروع کرتے ہیں اسی تابیدار جی کوئی مسرہ دی اچھا دے فیلن نہیں آڑا ہے فیلن دے انتظار چاہاں اوہ اللہ جانتا ہے فیلن میں وہ لیا ہے ہم توپا سار بڑا گرینجریس ویلن تو انہوں سکرین دے لگے گا کہ کوئی شیر چھڑ دیتا ہے اوہ اوہ اچھا بہات رہا دیکھو لانگ جو پا جی لانگ جو نکل جو اکے نکل جو اکے سارا بظہار ہی ہے اچھا ڈیریکٹر صاحب ہیرو کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے کچھ جی جی ہیرو دو تین ہے دیکھیں ایک سیلیکٹ ہوگا لو ایت کیسا ہے آپ کون ہے ویلن اوہ اور کیا اچھا یہ عام زندگی میں بھی اپنے رول میں ہے اچھا اچھا یہ ویلن ہے پاگل ہے کیا ہے بایی مال ڈوک پہ پوچھا دو اور ڈوک پہ نہیں ڈوک پہ ہوتا ہے خوٹ ورل ہے کالا گلاب سارے بڑا ویلن ہے عام زندگی میں بھی اپنے رہے ہیں اچھا ایکشن 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 ایکاو بھیلن ایک عام میں نے نرکس کو سکھے ہیں لاؤ جی براویر جی اس قسم دا رائٹر لے کے آوہ کہ فلم ساٹھی سمپریٹ جائے گی او کون ہے یہ حضور تن میرے کھڑے انتر ہی بتا لگا کیا پروڈوسر نے اوہ اچھا 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 آپ پیسہ لگا رہے ہیں فلم میں ساتھی فکر نہیں میرے ایک 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 کر رہے ہیں میرے اوہ تو شریف رکھو میرے اچھا اچھا ادھے کوئو پہلا اینو دیلی نہیں کر رہے ہیں میں رائٹر نے بلا رہے ہیں رائٹر مرے پچھے آپ رائٹر لکر آئے ہیں آہ بلائیں بلائیں آجا میرے دج کوٹ مبارکہ تین مبارکہ سوالک مبارکہ گولڈن جبلی سلور جبلی پلاٹینا جبلی کی لکھ بیٹھا 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 آپ نے اس سے پہلے کوئی فلم لکھی ایک فلم؟ رائن دا خڑاک بیکھی جی جی وہ کھڑاک سنے ہیں؟ وہ تھوڑے خادم نے کی تا سی اچھا آپ ڈائلوگز بھی لکھتے ہیں؟ ڈائلوگز بھی لکھنا میں کہانی بھی لکھنا اور میں کی لکھ بیٹھا پورا ایک سال جنگل چھ جا کے کہانی لکھیئے تو اسی ویشی جڑ بیکھیئے؟ جی 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 روشن قتل اندھا ہے؟ جی ہاں جی ہاں ہاں اسے ایک بندر نے ایسے کیا تھا؟ اوہ میں لکھ ایسی چو 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 کی لکھ بیٹھا ماں؟ کی لکھ بیٹھا ماں؟ اوہ کس نے پڑھا ہی لا کی لکھ بیٹھا ہے؟ دیکھ تو اپنی مانال بیٹھا ہے بیٹھا اوہ مانال بیٹھا اوہ کرسی لے جو کے جلدی کرے جلدی لے کیا کرسی؟ اوہ جی آگی کو شباہ شباہ مدرمہ تُس ہی ذرہ ادھر آجو ادھر تُس ہی ادھر آجو میرے بہیر تشریف کی رکھا ایک سال لاکھے کہانی لکھی اچھا چار پانچ مینے تے جنگل چ میں اے دے مامو یٹی آر رہے ہیں اچھا پھر جا کے اے آئی ڈی آیا ہے اے آئی ڈی اے میں نہیں آن دے کہانی سنائیے کی سیکھ مست کشن جی حرون جی جی کہ ایک پتر ٹیشن تے ماں نہ بچھڑی ہے واہ اچھا یہ ایک فارمیلہ ٹائپ فیلم ہے اچھا جی بچھڑ گیا پھر ایک سال بات مہاں پتر دامنا سامنا ہوتا ہے آئے 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 کہ مہاں پتر روے کے کہن دی گے آئے ایسے میں اس نے دیا کہا کرے یہ کیا آپ نے کہانی چھنا بول گیا کہ ایک بنا میری کہانی چھنا بولے ہا سی انہیں اس دنیا تے نہیں ہو اچھا ٹھیک آپ بات کرے میں تندس سے کہ پتر نے کہا ماں میرے گربانوں تے ہاتھ پا لے ہاں اپڑے پتر دا کھلے جہ پاڑ کے بے میوہ بے میرا کھلے جہ پاڑ کے بے باہاا کہ میں تیری یاچ دن رات رویا ہوا باہا تیرے سلتے کرایا چڑھانا لہا کاؤڑے میں جنہوں ذرا مرتے ترس نہیں آیا جنہیں میری بڑا پیدا خیال نہیں کیتا میں جدو آیا کرایاں لے کہ ہی گیا میں کرایاں لے کہ ہی گیا میں ایسے آنڈا نہیں کپرانا میں رویر سٹوری یاری رکھو ایسے ہوئے وید رکھڑے گیتے ہوتے انہیں لالے ہی ہے پتر نے مانو کیا تیٹ کلوز وچھ مات تیرتے ظلم کرنے ایک ایک بندے کلو یہ تیرا پتر حساب نہ لوے سنا تیرا پتر نہیں ماں پتر نہیں کلم کافی جذباتی ہے ایدھے جی کرونر پیدا لٹھا لگ جانا جی ایسے تھی بھگیر نہیں کرنی میرہ ویر تسری کانی جاری رکھو جگیر دار نے ہاتھ بن کے ہیرو دس ہم نے کھڑا ہو گیا اچھا کہ دس ظلم میں نہیں کی تھے میرے کو ظلم کرانا لے کچھ اور لوگ نے میرے کو ظلم پربو نے کرایا ہے کہ پربو دا کارکیڑا دور ہے پربو میں تھی نیستے میری ماں دے ظلم کر در رہے ہیں پربو اے وال میری ماں دے پیر راچ نگڑ گے پیر سے تھی بھگیر نہیں کرنا میرے کانی جاری رکھاؤ لوگی ایسا سارے میری ایکٹر جیڑے نہ کھول کے میری ٹیبل دے تینو میرے ماں دے چٹھے والا دن بھی شرم نائی والا دن بھی شرم نائی تینو شرم نائی شرم نائی تسی پچھنے سنا سی ہیٹ کیوں پائے جی 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 ہسی ایک دو دیاں کانیاں سن بیٹھ لے ایک دی کانی دے نتیجہ ہے رائٹر جی سارا کچھ ہے ہی لکھا ہے دے چھے پیپا نہیں لکھا ہے جی چھے سپنے ہیں کٹ کر کے حویلی دے بڈا دروازہ کھل دے کھلو دینج کر کے ٹیرڈ فرمج پیر آندہ ہے اے سٹوری تھوڑی جی باندھ کرو میں درزی نو بلا لے ہماماں کٹ کر کے سی گئے ہیں کہ ہیرو دی ماں نے اکھاں چکھاں پا کے ویلنو کیا ہے میں جے میرا پتھر آگیا تیری ساری جایدات میں لیل و لیل کر دے گا میں لیل و لیل کر دے گا ٹھیک ہے میرے امیر چکے رکھو میرے امیر میں سابت کٹ کر کے اگے ودیر چھوڑا جاہور اگے ودیر ہاں چاہ باش ہیر بننے تک کہ ہیرو دی ماں نے کیا ہے کہ ماں سی منو پہچانتے صحیح میں تیرے پتھر دی مانگا میں تیرے پتھر دی ڈولیج پینا چاہنی ہے پر اے ظالم مرے ہتا تھے میہ دیری لگان دے رہا میں آپ پہ ہی باہر آجا وی میں ماؤں کالے تے ڈکڑیاں ڈولیاں ایک ہاتھ تے ڈٹی میں بکھیا ہے ڈھوڑا ڈٹی میں بکھیا ہے میرا خیال ہے یہ تھی دی اینڈ کر دیئے حقی معاملہ خوش کردار ہوتا جنہا جا لو جی میرا وی جی کہانی دی میں نے کو سمجھنے لیای دبارہ سناو اوہ چھے رہاں دے میں آجرہ منا ہیروں وہ کو تو کبیز نہیں پاتھی یہ مہاں دا انتقام کی میں لے گا ناظرین وقت وہاں ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں ماں جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد تمہارا رینگ کیا ہے ساب انسپیکٹر اور آپ کا ساب انسپیکٹر اے نا تھانے چاہے ساب انسپیکٹر حارو ان صاحب این اللہ شورتہ بیکھو لگتا نہیں کلا آپ جاموں دے گٹا کن دیئے موسیقی